ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کے ہاتھی اجمیر درگا شریف کے اس بڑے گیٹ کے سامنے آ کر کے کئی مرتبہ سونڈ کو اوپر اٹھا کے سلامی دے رہا تھا اگر آپ لوگوں نے دھیان سے ویڈیو دیکھا ہوگا تو سلامی کے پیچھے کا جو راز ہے وہ آپ کو سمجھے السلام علیکم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی بہرگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ سب کو خوش رکھے دوستو یہ ویڈیو آپ نے کہیں نہ کہیں پہ دیکھئے ہوگی شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے اور بتائیے جا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ خواجہ موینکتین چشتی کی درگاہ پر یہ ہاتھی سلامی دے رہا تو آئیے دوستو ہم اس ویڈیو میں اس کی سچائی جاننے کی کوشش کر دیں اس ویڈیو کے پیچھے کی سچائی کیا ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھنے ہیں ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کی سچائی مسلمانوں کے سامنے رکھیں گے ویڈیو پچھلے تین چار دن سے وائرل ہے ویڈیو کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جو اجمیر درگاہ شریف کا جو بڑا والا گیٹ ہے اس کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی سونڈ کو بار بار اٹھا رہا ہے اس ویڈیو کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھئے ہاتھی اجمیر درگاہ شریف پر سلامی کرنے آیا ہے یا سلام کرنے آیا ہے اس ہاتھی والے ویڈیو کے ساتھ مسلمانوں نے الگ الگ قوالیاں کسی نے گانے جوڑ دیئے وہ عظیم الشان شہنشاہ وہ گانا بھی ہاتھی والے ویڈیو کے ساتھ جوڑا گیا تیری رحمتوں کا دریا سریعام بیرا ہے وہ قوالی بھی جوڑی گئی اور بھی بہت ساری قوالی بہت سارے گانوں کے ساتھ یہ ویڈیو مسلمان خوب شیئر کر رہے ہیں اور ان سبھی مسلمانوں کو یہی لگ رہا ہے کہ سچ میں یہ ہاتھی وہاں پہ سلامی کرنے آیا ہے ہم نے بھی جب اس ویڈیو کو دیکھا تھوڑا دھیان سے دیکھا تو سلامی کے پیچھے کا جو راز تھا وہ سامنے نکل کے آ گیا آپ لوگ بھی دیکھئے تھوڑا دھیان سے دیکھ لیجئے آپ کو بھی وہ راز سمجھ میں آ جائے گا سلامی کا نہیں سمجھ میں آیا تو ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا ہاتھی کی سلامی کا راز کیا ہے پہلے آئیے ذرا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پہلے آئیے پہلے آئیے تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھی اجمیر درگا شریف کے اس بڑے گیٹ کے سامنے آ کر کہ کئی مرتبہ سونڈ کو اوپر اٹھا کے سلامی دے رہا تھا اگر آپ لوگوں نے دھیان سے ویڈیو دیکھا ہوگا تو سلامی کے پیچھے کا جو راز ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں سمجھ میں آیا آئیے میں آپ کو وزاعت کے ساتھ بتا دیتا ہوں یہ جو ہاتھی آپ لوگوں نے دیکھے یہ پالے ہوئے اور ٹرینڈ کیے ہوئے ہاتھی ہوتے ہیں مالکوں کے کچھ اشارے ہوتے ہیں انہوں اشاروں کو یہ ہاتھی سمجھتے ہیں اب ویڈیو کو اس جگہ پہ آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیجئے یہاں وہ جو ہاتھی کو سنبھالنے والا مالک ہے یا اس کا جو بھی مہوت ہے وہ اس کی سونڈ کی نیچے اس کو بار بار اس طرح مار رہا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے ہاتھی کو سونڈ اونچی کرنے ہوتی ہے یہ ہے اس سلامی کے پیچھے کا راز اور یہ سلامی صرف یہاں نہیں آگے جب یہ مہوت اس کو لے جائے گا اگر کوئی اس کو روٹی کھلائے گا تب بھی وہ سونڈ اونچی کر کے سلامی دے گا کوئی دس روپے دے گا ماوت کے لیے تب بھی وہ سونڈ اونچی کر کے سلامی دے گا پھل دے گا چارہ دے گا کھانے کے لیے ان سبی کو یہ ہاتھی اونچی سونڈ کر کے سلامی دیتا ہے دراصل یہ ہاتھی کسی کو بھی سلامی نہیں دے رہا ہے بلکہ ٹرینڈ کیا ہوا ہاتھی ہے مالک کچھ اشارے کرتا ہے اسی اشارے کے حساب سے یہ ہاتھی اپنی سونٹ اٹھا رہا ہے میرے مسلمان بھائیوں میرے کم علم مسلمان بھائیوں میرے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں اب اس طرح کی چیزوں کو بھی آپ لوگ دین سے جوڑو گے اب کچھ لوگوں کا کمیٹ آئے گا آپ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں میں گستاخ نہیں ہوں آپ لوگ مزاق بنوا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کا مزاق بنوا رہے ہیں آپ لوگ کبھی گائے آکر کے بیٹھ رہی ہیں تو گائے نماز کے لئے صف بنا رہی ہیں کبھی ہاتھی مسجد کے آگیا آکر بیٹھ گیا تو ہاتھی نماز پڑھنے آگیا اب ہاتھی نے یا سونٹ اونچی کر دی تو ہاتھی سلام ہی دینے آگیا گستاخ میں نہیں آپ لوگ ہو وہ لوگ جو ایسے ویڈیو کے ساتھ کوالی ملا دیتے ہیں یہی ہاتھی مندیروں میں بھی جاتے ہیں یہی ہاتھی شادیوں میں بھی جاتے ہیں وہاں آنے والوں کو سونٹ اوپر کر کے سلام ہی دیتے ہیں وہ صرف ٹرینڈ کیے ہوئے ہاتھی ہیں جو اشار اوپر اپنی سونٹ کو حرکت دے رہے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائی ہے جی 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 کمنٹ کیجئے کیجئے گالیوں والے کیجئے فکر مت کیجئے میں آپ کے وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا فکر مت کیجئے ویڈیو میرے اچھے اور نیک مسلمان بھائیوں تک موسیقی